تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی اس پیاری سی ویڈیو میں حاضر ہیں جولائی 2023 کے اسلامی کلینڈر کے ساتھ جس میں ہم آپ کو جولائی کے مہینے کی فل ڈیٹیل پوری جانکاری دینے والے ہیں کہ کس دن کیا پڑھنے والا ہے شادی بیعہ کے لیے جولائی کے مہینے میں کون کون سے دن اچھے ہیں محرم الحرام کا چاند کم نظر آنے والا ہے اور ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ نوچندی جمعیرات کب ہے اردو کی کب کون سی تاریخ پڑھنے والی ہے اردو کا ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے اور بنگلہ کے حساب سے کون سا مہینہ چل رہا ہے کب کن بزرگان دین کا عور سے ولادت یا وسال ہے اور بھی بہت ساری جانکاری ملنے والی ہے اور اگر آپ کو پورے سال کی جنتری دیکھنا ہو تو میں آپ کو انڈ سکرین میں پلیلسٹ لگا دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اگر کسی بھائی کو یہ جنتری اسلامی کیلنڈر چاہیے تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں میں آپ کو بھیجنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جولائی کی پہلی تاریخ کو سنیچر کا دن پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد والے خانے میں اردو کی تاریخ لکھی گئی ہے جو کہ بارہ تاریخ ہے اور زلحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اگر بات کریں ہجری سن کی تو چودہ سو چوالیس ہجری چل رہی ہے اور بنگلہ کے حساب سے فشٹ جولائی کو سولہ اصال پڑھ رہا ہے اور اگر چاند کی بات کریں تو انیس جولائی بروز بودھ کو محرم الحرام کا چاند نظر آنے والا ہے اور اس حساب سے بیس جولائی کو نوچندی جمعیرات ہے اگر آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں بڑے لفظوں میں برج اور نچھتر بتایا گیا ہے اور سب سے آخیر والے خانے میں بتایا گیا ہے کہ کب کن بزرگان دین کا عرص ولادت یا وسال ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تاریخ کو موجزہ شک قمر ہے ایسے ہی پانچ تاریخ کو شمش العلماء مولانا شمش الدین جونپوری کا عرص ہے آگے بڑھیں تو دیکھ سکتے ہیں آٹھ تاریخ کو صدر الفاظل فخر الاماصل سیدی نعیم الدین وراد آبادی کا عرص ہے اگیارہ کو حضرت مصطفیٰ رضا خان بریلی شریف کی ولادت ہے اور پندرہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے ایسے ہی بیس تاریخ کو اسلامی نیا سال ہے اور تئیس کو حضرت خاجہ حسن بسری کا وسال ہے اور ایسے ہی اگلے ہی دن حضرت فرید الدین گنج شکر پاک پٹن کا عرص ہے اور پھر ستائیس کو حضرت امام زین العابدین مدینہ شریف کا عرص ہے اور پھر انتیس تاریخ کو سیدو شہدہ حضرت امام حسین کی شہادت ہے ایسے ہی پورے مہینے کی جانکاری آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر بات کریں شادی بیعہ کی تو ایک دو تین کو نہ کریں چار تاریخ کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ شادی بیعہ کر سکتے ہیں پانچ چھ سات آٹھ کو نہ کریں نو کو کر سکتے ہیں دس کو نہ کریں پھر آپ گیارہ کو کر سکتے ہیں بارہ تیرہ کو نہ کریں چودہ کو کر سکتے ہیں پھر آپ پندرہ سولہ سترہ کو نہ کریں پھر آپ اٹھارہ کو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں پھر آپ انیس بیس اکیس بائیس کو نہ کریں تائیس کو کر سکتے ہیں ایسی آپ چوبیس پچیس چھبیس کو نہ کریں ستائیس کو کر سکتے ہیں اور پھر آپ اٹھائیس انتیس کو نہ کریں تیس کو کر سکتے ہیں اور پھر اکتیس کو نہ کریں دوستو یہ تھی جولائی دوہزار cięس کی مختصر جانکاری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور پسند آنے کی صورت میں دل سے لائک کرتے ہوئے دوستو اب آپ کو شیئر ضرور کردیں تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ حافظ